جیسے آپ حسینی سسپنشن بریج پر راست کریں گے تو خجراء پاس کی طرف جاتے ہوئے یہ راستے میں آپ کو ہوتل میں لے گا اور یہ سامنے ایک سکول ہے ٹھیک ہے یہ بھی ذرا میں دکھاتا ہوں ڈائمنڈ جبلی سکول خیبر آمیڈل سکول آر اے کے ای ایس پی پاک چینہ فرنچ گیٹ بہت ہی کہہ رہا ہی ہے یہ یہاں پر کچھ مواجات جو ہیں وہ پڑے ہیں یہ امرڈ گرائپروٹ ہے یہ چیری ہے یہ تازہ اور پرس چیری ہے یہ کیجی کے ہی ساپ سے دیتے ہیں آپ ہاں یہ کیجی کے ہی ساپ سے ہے کیا ریٹ کیجی اس کا ہے تین سو روپے ہے تین سو روپے تین سو روپے کیجی ماشاءاللہ بہت پیش ہے آپ کے یہ سامنے سکول ہے آپ کا یہ میڈل سکول ہے مطلب میڈل تک یہاں بچے پڑ رہے ہیں یہاں تک پڑ رہے ہیں اور گورنمنٹ کے یعنی پرائمری سکول یہاں پہ تھوڑا آگے ہے دبل سکول کیل رہے ہیں یہاں سے ایڈوکیشن یا ہم سوش جا رہے ہیں پھر اس کے بعد یا گلمت جا رہے ہیں پھر اس کے بعد آگے ہیں سوش میں کتنے تک کالیج ہے؟ سوش میں بھی ہائی سکول ہے گلمت میں کالیج ہے اور یونیورسٹی ہوگی؟ ہنزا اور گلگت میں ہے یہ سارے میرے پوتے ہیں یہ جو ہم بتا رہا تھا کیڑ یہ دو چھوٹی جو ہے یہ وہ پولیس کے بچیاں ہیں یہ ماشاءاللہ جی دے یہ دیکھیں یہ یہ سبزی کٹ کے سکھا کے یہ دسمبر جنوارے میں پھر یہ سبزی میں پھر استعمال کر کے یہ انہیں ہم جوز کریں یہ کون سی سبزی ہے یہ پولک ہے اچھا یہ پولک کو آپ کو ساٹ کے سکھا لیں گے؟ ہاں سکھائے گا پھر یہ آلو میں مٹر کے ساتھ اس کو مکس کر کے پھر ہم جوز کریں اور وہ کیا چل گئے وہاں؟ یہ ادھر کاجر ہے نہیں لانچھا لئے عوید آپ کی ایج ماشا اللہ سیونٹی 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 ایر آہ بلکل ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ پاکستان جب بنا تھا اس سے پہلے آپ کی پدائش ہے آہ بلکل اچھا تو آپ اس ٹائم ادھر ہی رہتے تھے یا مائگریٹ کر کے آئے ہیں نہیں نہیں ہم ادھر ہی ہمارے پر دادا یہاں افغانستان سے یہاں مائگریٹ ہو گیا ہے ہم یہاں پہ پیدا ہو گیا ہے ہمارے والد صاحب یہاں پہ یہ پیدا ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن پہلا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اس کے بعد ہمارے والدہ اور والد صاحب کی مہربانی ہے ان کی وجہ سے آہم آج جو روزی کھا رہے وہ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنا چاہئے ہمیں لوگوں کو دیکھتے ہمیں کچھ نے کچھ سہولت ہے صحیح ہم اپنے مرحوم والد صاحب کا روح کے لیے دعا کر رہے کی اس نے ہمیں بہت کچھ کیا ہے صحیح ہو گا تو جب مطلب بنا تھا پاکستان اور یہ سارے معاملات آپ نے دیکھے تھے اور یہ بھی دیکھا ہو گا یہاں پہلے مطلب سٹیٹ تھی ابھی جیسے گورنمنٹ سارا سسٹم ٹھیک ہے تو یہ کیا آپ نے دیکھا پہلے یہاں پہ سٹیٹ تھا میرا فونزک کے انڈر میں ہم بیٹھتا تھا وہ جیسا ہمیں حکم دیتا تھا ہم مجبور تھا اس کے علاوہ ہل نہیں سکتے تھا ابھی جیسا گورنمنٹ کے انڈر میں ہم بیٹھتے ہیں پاکستان میں وہ اس وقت میرا فونزک کے انڈر میں یہ گلگت سے آگئے ہم اس کی پابند میں تھا اور کوئی خلاف فرضی کرتا تو اس کو جیل بیجتا تھا ہمارے والد صاحب نے اس وقت سٹیٹ کی خلاف آواز نکالا تھا یہاں سے بوجھ اٹھا کہ جس جگہ پہ آپ لوگ جا رہے ہیں وہ بیرل سے آگئے کافی جگہ پہ جا کے بوجھ اٹھا ایک من بوجھ اٹھا کے پیٹ پہ وہ ہاں پہ جب گیا تو شاید ایک کرنل تھا فوج کا تو اس نے بتایا کہ آپ کو موجزہ کوئی پانچ چھ سو بندے تھا وہ لوگ تو جیسا وہ پیٹ پہ اٹھا ہے تو اس نے بتایا سارا لائن پہ بیٹھو ہم آپ لوگوں سے کوئی پوچھنے چاہتے ہیں تو ہمارے والد صاحب سب سے پہلا شاید تھا کہ دوسرا نمبر بتائیے تو خیر ہم نے نہیں پوچھ لیا اس سے اللہ تعالیٰ معاف کرے جو نہیں بتانا چاہیے تو وہ کرنل صاحب نے بتایا کہ آپ کے موجزہ کتنے مل رہے دن کا تو ہمارے والد صاحب نے بتایا کہ آٹھانہ ہمیں مل رہے وہ تین چار سو بندے تھا سب سے پوچھ کے آخرے میں آکے پھر وہ اس سے پوچھا ہے تو اس نے بتایا کہ نہیں ہم سچ بتایا آٹھانہ ہمیں یعنی میرا فونزہ معویزہ دے رہے اس نے بتایا سارا دن آپ اتنا وزن اٹھا کہ آپ کو کیسے یعنی آٹھانہ دے رہے آپ کے عجرت جو ہے بارہ روپیہ ہے آپ کو آٹھانہ کیسے دے اس نے بتایا کہ آپ بڑے بے وقوف بندے ہیں تو والد صاحب نے بتایا کہ خیر ہم کچھ نہیں کہے سکتے ہمیں آٹھانہ یہ حقیقت ہے تو میرا فونزہ کا جو بندہ ان کے ہائی پورٹر بتا دے ہم ان کا یہ انجار جو تھا تو اس نے وہاں سے میسیج کیا میرا فونزہ کو کہ فلانا بندہ نے فلانا گاؤ کا اس کا نام محمد زیور ہے اس نے آپ کے خلاف گومنٹ کو شکایت کر دیا جیسا والد کو وہاں سے واپس کر دیا تھوڑا آگے جا کے وہاں سے اس کو واپس کر دیا یہاں آیا تو میرا فونزہ نے اس کو فونزہ میں بلا دیا پھر وہاں پہ اس نے بتایا کہ آپ نے ہمارے خلاف کیوں آواز اٹھا ہے اس نے بتایا ہم نے آواز کچھ نہیں نکالا لیکن اس نے آپ سے پوچھ لے تو ہم نے یہ بات ضرور کیا ہے اس نے بتایا کہ آپ کو ہم نے ایک مہنہ کا جیل سنا دیا آپ کو اتنا جورت کس نے دیا کہ آپ ہمارے خلاف یعنی یہ بات کرنا تو پھر اس نے بتایا کہ آپ ابھی گھر جاؤ ہم جیسے گلمت آئے گا آپ کو یعنی اٹھارہ دن کا ہم نے جیل سنا دیا والد ادھر آیا ہے پھر ادھر سے واپس پھر میرا فونزہ نے اپنا ایک کلیک کو یہاں بیج دیا ان لوگوں نے آکے والد کو یہاں سے اٹھا کے ادھر لے گیا جب لے گیا تو جیل کے اندر اس کو ڈال دیا تو مزید اس کو سزا سنا دیا آپ کو پچاس ہزار روپیہ ہم نے جرمانک کر دیا اٹھارہ دن آپ جیل کاٹے گا تین سال آپ نظر مند رہے گا اگر آپ اس بات کے خلاف اور کرے گا تو آپ کو مزید سزا سنائے ہوں گا تو والد صاحب نے بتایا کہ میں مرنے دن تک یہ آواز اٹھاتے جاؤں گا ہم بدلنے والا بندہ میں نہیں ہوں تو پھر اس کو جیل پچاس دیا تو ہم لوگ ادھر بے بس رہ گیا پھر تھوڑا پریشانی ہو گیا تو مرحوم ہمارے والدہ نے آواز اٹھا لیا جاکہ میرا فونزہ کے دروازہ کو لڑکا کے بتایا کہ ہمارے جو ذمہ دار شخص تھا خوان تھا اس وقت وہ جیل کے اندر ہے ہمارے پانچ بچے بچی کے ساتھ ہم ادھر آپ کے دروازہ پر آیا ہے ہم میں کھلانا ہے بٹھانا ہے آپ کی ذمہ داری ہو گیا ہم کدھر بھی یا تمہارے دروازہ سے نہیں ہل رہے تو اتنے میں میرا فونزہ نے کوئی جرگب بلا کے وہاں پہ مقصوص لوگوں کو نمبردار بتایا ہے تو ان کو بلا کے والد تو جیل کے اندر رہا پھر ہمیں ادھر بیج دیا تو بتانے لگے کہ میرا فونزہ نے کہ ہم بہت جلدی اس کو فارغ کر کے اٹھارہ دن سزا نہیں سنا ہوں گا اس کو کم کر دوں گا آپ جائے ہم اس کو بیج رہے ہم ادھر دو دن کے اندر ہمارے ننیال والے ادھر غسینی میں ہیں پھر ان کے پاس ہم آ گیا گلمت سے تو ننیال والوں نے اس وقت یہ روڈ نہیں تھا گوڑا پہ ہمیں یہاں تک ڈروپ کر دیا تو پھر ایسا ہو گئے کہ دوسرہ دن والد پہنچ گئی ادھر بتانے لگے کہ ہم کوئی چیز کا پروانے کر رہے لیکن اس وقت غربت تھا اس وقت پیسون کی بہت مشکلات تھا یہ اپنا زمین سے گزارہ آدمی کر سکتا تھا لیکن پیسون کسی کے پاس بھی نہیں تھا پھر والد نے بتایا کہ ابھی پچاس ہزار روپیہ ہم کہان سے یعنی یہ جرمانہ آدھا کروں تھوڑا پریشان رہا پھر والدہ نے ایک فیصلہ کر دیا کہ تمہارے زندگی ہونا چاہیے پچاس ہزار روپیہ کیا چیز ہے دو بیل بیج دو اور دو دنبا بیج دو اور بکری کچھ بیج دو پچاس ہزار روپیہ آپ یعنی بھر کر دو اس کو ٹائم دے دے کہ پچاس ہزار روپیہ فلانہ دن میں اگر آپ نے بھر نہیں کیا تو تین مینہ جیل آپ کو مزید کارنا پڑے گا تو پھر آگے پیچھے کر کے یار دوست سے بھی آگے کچھ بنا کے والد صاحب نے پھر لے کے میرا فونزا کے دروازہ پہ وہ جرمانہ ادا کیا پھر اس کے بعد وہ ادھر نظر بند رہا پھر جو بھی میرا فونزا کی کام ہوتا تھا وہ پھر آتا تھا تو پھر والد صاحب بتا دے میں تو نظر بند ہوں میں یہ کام کیوں کریں میں تو یہ کام نہیں کروں گا ہمیں خودکشی کرو ہمیں جیدر بیج دو ہم یہ کام نہیں کرنا ہم نے اس لیے آواز اٹھایا پھر ایسا کرتے کرتے والد صاحب نے یہ بھائی ایک تھا چیچزاد بھائی کراچی میں تھا اس کا نام علی رہور ہے اس نے وہاں پہ آواز اٹھایا کہ ہمارے بھائی نے بوجھ بھی اٹھایا اور جرمانہ بھی اس کو سنا دیا اور جیل بھی کار دیا اس کو تین سال کا نظر بند بھی وہ رہتے ہیں تو انصاف آپ کریں تو پھر میرا منزق کے خلاف ہمارے فیملی کچھ کچھ چار پانچ بندہ اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو گیا پھر والد نے یہ پیپل پارٹی کا رخ اختیار کیا اس کے خلاف نارا بازی یہاں پہ شروع ہو گیا جیسا یہاں پہ بہتر بہتر کی بہتر میرے خیال میں پیپل پارٹی کا بٹھو سا گلگت چبایا اس نے اعلان کر دیا کہ ہم نے سٹیٹ ختم کر دیا اس کا کوئی باتیجہ تھا والد اور اس نے وہاں سے پیپل پارٹی کا جنڈہ لہرات آگے چپورسن پہنچ گیا تین دن میں کہ ہم نے جو لڑا تھا آج ہم کامیاب ہو گیا تو ہمارے والد ساتھ یہ ناانصافی ہو گیا اور دوسرا ہمیں کوئی خرچہ کی ذررت ہوتا تھا گدہ یا گوڑا یہاں سے ہم اٹھا کے گلگت جاتا تھا فرواہان سے ہم سامان اٹھا کے پندرہ دن جاتنے میں لگتا تھا پندرہ دن آتے لگتا تھا ایک مینہ میں ہم اپنے سال کے لیے تھوڑا کوئی گزارے والا خرچہ اٹھا کے آتا تھا کیونکہ اس وقت یہاں پہ بہت غربت تھا یہ انیس سو ساٹھ پین ساٹھ کے بعد چینجنگ آگے پھر آتے آتے یہ انیس سو ستر کے بعد یہاں پہ یہ نکلا پھر لوگوں میں کچھ شہور آتے انیس سو ساٹھ تک تو ہم سامجھے کہ مال موشی کے برابر میں تھا مال موشی در رکھتا تھا خود در سوتا تھا حقیقت بات یہ کہ در اک دبا بناتا مال موشی در رکھتا تھا ساتھ ہم سوتا تھا کچھ بھی نہیں تو بہت مشکل وقت تھا اس وقت ہم نے جو مشکلات کاٹا ہے شاید ہم وہ بیان بھی نہیں کر سکتے ابھی آپ خوش ہیں ابھی اللہ کی کرم ہے بالبچوں پہلے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے دوسرا والد اور والدہ کی مہربانی ہے ان کے وجہ سے ہم بڑے خوش ہیں بہت خوش ہیں شاید ہم وہ بات بیان بھی نہیں کر سکتے لیکن والد اور والدہ کے نام جب آتے آپ یقین کرے یہ گلہ بند ہوتے ان لوگوں نے اتنا مشکلات کاٹے ہیں کی شاید ہم لوگ اس کا بیان نہیں کر سکتے یہ خوبانی بھی آئے گا سی بھی آئے گا لیکن فر یہ چیری اب یہ خات کمانے والا ہے جیسے ہی ہم حسینی سسپینشن بریج کراس کیا تو یہ ہمیں ایک راست آف ہلا تھا تو یہاں کی بات یہ ہے کہ انہوں نے گھر میں ایک پورشن جو ہے یہ تیار کیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ کو بہترین کھانا ملے گا اور جو ہم نے رات کھانا کھایا تھی کہ لاہور سے چلیں تو یہاں تک راستے میں ہمیں کہیں بھی ایسا اچھا کھانا نہیں ملا اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کا اخلاق بہت اچھا ہے اگر آپ شو سٹور ایدھر چائنہ بارڈر کی طرف آئیں تو آپ نے یہاں پر ضرور سٹے کرنا ہے اور آپ کو ایک گھر کا انوائرمنٹ ملے گا اور اس کے علاوہ یہ تھا صبح جو ان کا ناشتہ تھا اس میں ان کے ٹرڈیشن جو کھانا تھا پراتھا وغیرہ تھا وہ سارا کچھ تھا اور بہت اچھا زبردست بنا ہوا تھا تو یہ لوکیشن میں آپ کو ٹیک کر دوں گا اللہ حافظ بائی جان دیں اللہ حافظ بای جان دیں اللہ حافظ انتی صاحب نے روضی جیدی عمین اللہ حافظ آمین تینکیو شکریہ آپ کے تعاون کے آپ کے خلوص کا بہت بہت آپ کے بھی تعاون اور خلوص کا بہت شکریہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں بہت مہربانی اللہ فریز